دوستو بیتے ہپتے بجاج آٹو لیمیٹیڈ نے دنیا کی پہلی سینجی موٹر سائیکل بجاج فریڈم ایک سو پچیس سیسی لانچ کی جس کی شروعاتی ایکس سو روم قیمت پچان میں ہزار روپے ہے حالانکہ سینجی بائیک کی سرقصہ کو لے کر لوگوں میں کافی چنتائیں ہیں کی کیا سیٹ کے نیچے لگا سینجی ٹینک اور بائیک چلانے والے کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتا آئیے دوستو آپ کو اس بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں سب کچھ بتاتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیگن کو پریس کر لیں کیونکہ میں دیس اور دنیا سے جڑیوی پل پل کی تازہ ترین اپڈیٹ اپنے چینل پر لات رہتا ہوں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بھارت میں بجاج فریڈم ایک سو پچیس لانچ کو لے کر لوگوں میں ترہ ترہ کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں جو لے کر بھی ترہ ترہ کی باتیں چل رہی ہیں بجاج فریڈم بائک کے سیٹ کے نیچے سینجی ٹینک لگا ہے جو لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ کہیں اس سیلنڈر سے خطرہ تو نہیں حالانکہ کمپنی کا کہنا ہے کہ اسے گیارہ ٹیسٹ میں سفلتا حاصل ہوئی ہے اور اس میں بلاسٹ یا انے کسی بھی پرکار کا خطرہ نہیں ہے اب بات کرتے ہیں کہ لوگوں کی چنتاؤں کی کہ کیا سینجی موٹر سائیکل خطرناک ہے سینجی کمپریسٹ نیچولل گیس بائک کو پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں اور پردوشن کے چلتے ایک ہفائتی اور پریابرن کے انکول بیکلپ کے روپ میں دیکھ رہے ہیں لیکن کیا سینجی بائک واقعی میں اتنی شرکسی تھے جتنی وہ دیکھنے میں لگتی ہے دراصل دوستو آپ کو بتا دے کہ سینجی ایک جوالن شیل گیس ہے اور اگر ٹینک یا پائپ لائن میں ریساب ہوتا ہے تو آگ لگنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے سینجی ٹینک کے حادثے میں شتی گرست ہونے کی سمباب نہ ہو سکتی ہے سینجی ٹینک میں اگر زیادہ پریسر بن جاتا ہے تو یہ فٹ سکتا ہے حالانکہ ایسا دیکھنے کو بہت کم ملتا ہے لیکن ایسا ہوا تو اس سے گمبیر پریڈام ہو سکتے ہیں سینجی موٹر سائیکل میں پیٹرول بائک کی تلنا میں زیادہ جٹیل فیول سسٹم ہوتا ہے جس سے میکینیکل فیلیور کا خطرہ بڑھ جاتا ہے حالانکہ ان سبی باتوں کو لے کر سینجی کی ویڈیو کے ذریعے ساپ ساپ کہا گیا ہے کہ فریڈم 125 میں سیپٹی سے جڑی ساری چنتاؤں کا سمیدان کیا گیا ہے یہاں دوستو آپ کو ایک بات بتانا بہت ضروری ہے کہ بھارت میں سینجی اسٹیشنوں کا نیٹورک ابھی بھی وکسیت ہو رہا ہے جس سے بائک چلانے والوں کو اندن بھرنے کی پریشانی ہو سکتی ہے سینجی بائک پیٹرول پیٹرول سے چلنے والی بائک کی تلنا میں کم گرین ہاؤس گیسو اور پردوشکوں کا اوتسرجن کرتی ہے وہیں سینجی بائک زیادہ مائلیج بھی دیتی ہے جس کی وجہ سے پیسے کی بجت ہوتی ہے سینجی بائک پیٹرول سے چلنے والی موٹر سائیکل کی تلنا میں کم سور پیدا کرتی ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ بھارت میں سینجی بائک سے جڑی چنتاؤں کو دور کرنے اور شرکسہ کو بہتر بنانے کے لیے شرکار کو سینجی بائک کے لیے سکت سورکس آمانکوں کو لاغو کرنا چاہیے ساتھی مینیفیکچر کو زیادہ سورکسی سینجی ٹینک اور فیول سسٹم کو وکسیت کرنے پر زور دینا ہوگا اور ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ ڈیلرشپ پر ہی موٹر سائیکل چالکوں کو سینجی بائک کے سورکسی سنچالک کے بارے میں ٹریننگ ملے تو پھر سینجی موٹر سائیکل بھارت کے پریوہن کے بھبیسیے کا حصہ بن سکتی ہے دوستو اب اگر اس بائک کی مائلیج کی بات کی جائے تو یہ پہلی دنیا کی پہلی ڈوال فیول ٹیکنالوجی پیٹرول سینجی پر چلتی ہے کمپنی نے اس میں دو لیٹر کے پیٹرول ٹینک کے ساتھ دو کلو گرام کی سینجی ٹینک لگایا ہے یہ بائک میں فل ٹینک سینجی میں دو سترہ کلومیٹر کی دوری تیہ کر سکتی ہے یعنی ایک کلو سینجی پر بائک 108 کلومیٹر کا مائلیج دیتی ہے وہیں کیبل پیٹرول میں اس بائک کی مائلیج 48 کلومیٹر ہے اگر آپ اس بائک میں فل ٹینک پیٹرول ڈالوائیں گے تو کیبل پیٹرول پر اسے 106 کلومیٹر تک چلایا جا سکتا ہے دونوں فیول پر بائک کی فل ٹینک رینج 330 کلومیٹر کی ہے تو دوستو یہ تھی بجاج فریڈم 125 سینجی بائک کی فل ڈیٹیل جو کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ لوگ کے سامنے رکھی تو دوستو امید کرتا ہوں آج کا ہمارے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے تمام دوستوں اور رشاداروں کے ساتھ میں اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دیں تاکہ اور لوگوں تک بھی ویڈیو پہنچ سکے اور اس بارے میں ان لوگوں بھی پتا چل سکے تو دوستو ملتا ہوں آپ سے ایک اور کسی آنے والے نئے ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا اور اپنا کا بہت بہت خیال لکھئے